بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students This is me Bilal Ahmed and you were watching my youtube channel Al-Paak Verses Students آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم Everyday Science Infocures کے part number 26 کو discuss کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ این تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا So without wasting any time Let's start the video ہمارا فرسٹ امسکیوز ہے The tree which sent down roots from its branches to the soil known is سنجھ جنرلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو roots ہوتے ہیں وہ انڈرگرانڈ ہوتے ہیں لیکن ہمارے یونیورٹس میں ہمارے نیچر میں کچھ exceptional case present ہوتے ہیں جس طرح اس امسکیوز کا statement ہے اس کے مطابق ہم سے اس امسکیوز میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سارٹری ہے جس کے برانچے سے roots نکلتے ہیں اور soil کی طرف جاتے ہیں اس کا جو correct option ہے وہ ہے option d mean bunyan tree اب سنجھ جیدر آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں جنرلی roots ہمارے پاس جس point سے نکلتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں radical اور جب root radical کے علاوہ کسی اور جگہ سے نکلے تو ایسے roots کو ہم کہیں گے advantageous roots اور یہ جو case ہے یہ ہمارے پاس bunyan tree میں present ہے choose number two ہے ہمارا will i are small finger like structures in the blank students will i جو ہی ہمارے پاس چھوٹے fingers کی طرح projections they outgoat they small and distant میں یعنی option b is the correct here students will i کا کام کیا ہوتا ہے will i کا singular کیا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں will i students ہمارے پاس plural ہے اگر ہم اس کے singular کی بات کرے تو وہ ہے willis جو کہ ہمارے پاس finger like یہ ہم کہے سکتے cylindrical structure کی طرح ہے جو small intestine کی surface area کو increase کرتا ہے اور جتنے بھی اس میں nutrients ہوتے ہیں جو small intestine کی لیومن میں nutrients ہوتے ہیں اس کے absorb کرنے میں help دیتا ہے choose number three ہے ہمارا which of the following is used in pencils جو pencils بچے use کرتے ہیں ہم use کرتے ہیں اس میں کونسا element use کیا جاتا ہے so the correct option is option a mean graphite so in pencils میں graphite use کیا جاتا ہے اب graphite کیا ہے ان graphite ہمارے پاس basically crystalline form ہے carbon کا جب بہت زیادہ graphite آپس میں steak ڈو جائے ایک دوسرے کی اوپر آ جائے تو یہ ہمارے پاس graphite کو بناتے ہیں اور سنجھ جس طرح آپ لوگوں کو بتا ہے کہ pencils میں use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس electrodes میں بھی use کیا جاتا ہے اور اگر ہم graphite کی color کی بات کرے تو وہ ہمارے پاس ہے iron black the q's number four ہے ہمارا electric bulb filament is made of سنجھ اس bulb میں جو آپ یہ main چیز دیکھ رہے ہو جس سے روشنی produce ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں filament اب یہ جو filament ہے یہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے so the correct option is option d mean tungsten اب آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ tungsten کیا ہے سنگر ہم tungsten کی color کی بات کرے تو یہ ہمارے پاس gray سے white color کا ایک metal ہے اور اس metal کا نام ہے wall from metal جس کے اگر میں سمبل کی بات کروں تو وہ ہے و ایٹومک نمبر سیونٹی فور اور یہ سیونٹین ایٹی ون میں ڈسکور ہوا ہے wall from metal جو اس منٹ ہے ہمارے پاس ایک ریئر میٹل ہے نیچر میں ریئر میٹل ہمیں کیسے میٹل کو کہتے ہیں جو ہمارے نیچر میں بہت زیادہ کم پایا جاتا ہو اگر ہم اس کی ملٹنگ پوائنٹ کی بات کرے تو وہ ہمارے پاس ہے 1650 ڈگری سی جس کی وجہ سے بلب میں یوز کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے سن بلب بہت زیادہ ٹائم تک چلتا ہے یوز نمبر فائی پہ ہمارا یعنی اگر ہم زمین کی بات کرے اور سرفیس کی بات کرے تو اس میں سب سے ہارڈیس جو ہے سبسٹین سے وہ کون سا ہے اب آپ لوگوں کی سمجھنے والی چیز ہے کہ ڈائمنڈ کیا ہے دائمنڈ ہمارے پاس بیسیکلی پیور کاربن کا ایک سولیڈ فارم ہے جنرلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کاربن ڈائیسٹ ہمارے پاس گیس شکل میں موجود ہوتا ہے لیکن گریفائیڈ اور ساتھ ساتھ ڈائمنڈ یہ ہمارے پاس جو ہے سولیڈ فارم ہے کاربن کے اور سب سے ہارڈیس مٹیریل بھی آٹھ سرپرس پر ہمارے پلینٹ پر وہ ہے ڈائمنڈ سیکیوز نمبر سیکس ہے ہمارا اپسیوز ایمالگم فرسٹ و فول کیا ہے ایمالگم توڑا سا آپ لوگوں کو سمجھا دوں اس کے بعد ہم اس ایم سیکیوز کے کریکٹ آپشن کی طرف آتے ہیں سنس ایمالگم جو ہے ہم کہتے ہیں اللائی آف مرکری ویڈ ون آر مور میٹلز یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے مرکیوری ہے دیکھیں یہ میرے ایم سے مرکیوری کو شوکیا اور اس کے ساتھ کچھ اور میٹلز ٹو یا ٹو سے زیادہ میٹلز اس کے ساتھ کمبان ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں عملگم اب آپ کہیں گے کہ سر اللائی کیا ہے اللائی یہ ہوتا ہے جب ٹو یا ٹو سے زیادہ میٹلز آپس میں کمبان ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں اللائی اور اس کے ہمارے پاس جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی مین مرکیوری اور مرکیوری پر ایک موسٹ امپورٹن قویسٹن آتا ہے کہ مرکیوری کا دوسرا نام کیا ہے تو پھر آپ نے بتانا ہے مرکیوری کا جو سیکنڈ نیم ہے وہ ہے کوک سلور کیوز نمبر سیوان ہے ہمارا واشنگ سوڈا is the common name for واشنگ سوڈا جو اس ون سے common name کس چیز کا ہے so the correct option is option A means sodium carbonate لابسنٹ sodium carbonate کے اگر ہم فرمولیاں کی بات کرے تو وہ ہے Na2CO3 اور یہ ہمارے پاس کاربونیک ایسٹ کے سارڈ ہے جو کہ وائٹش orderless compound ہے کیوز نمبر ایٹ ہے ہمارا which of the gas is not known as green house gas نیچے ہمیں کچھ options ڈی گئی ہے ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں سا کون سا gas ہے جو green house gas نہیں ہے so the correct option is option D mean hydrogen green house gas ہمارے پاس ایسے gas جو green house effect کو خاص کرتا ہے green house effect کیا ہے بعض وقت ہمارے sun سے ایز ای ویو جو ہے کچھ چیزیں جو ہے ہمارے ایٹموسپیر میں ہمارے ارٹھ پر آ جاتی ہے اور جب یہ ارٹھ پر آ جاتی ہے اس کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے تو یہ واپس ایٹموسپیر میں consume نہیں ہو سکتی واپس جو ایٹموسپیر ہے اس میں escape نہیں ہو سکتی بلکہ یہ ادھر capture ہو جاتی ہے temperature ہے وہ high ہو جاتا ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں green house effect اور جن gases کی وجہ سے ایک آز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں green house gases اور اس میں ہمارے پاس جو main gas ہے green house gas وہ ہے carbon dioxide نمبر نائن ہے ہمارا chemical formula for water is water کا chemical formula کیا ہے تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ water کا جو chemical formula ہے وہ ہے H2O اور اگر ہم اس کی molar mass کی بات کرے تو وہ ہمارے پاس ہے 18 اس طرح بات کو قادم سے کیوز میں پوچھا چاہتا ہے کہ water میں کون سا بانڈ ہے تو water میں ہمارے پاس جو بانڈ ہے وہ ہے hydrogen bond کیوز نمبر 10 نے ہمارا brass gets discolored in air because of the presence of which of the following gases in air سنن first of all میں آپ لوگوں کو brass توڑا سا سمجھا لوں کہ brass کیا ہے سنن brass ہمارے پاس ایک metal ہے جو کس جیس سے بنا ہے zinc اور copper سے یعنی جب zinc اور copper آپ اس میں کٹے ہو جائیں گے تو یہ بناتے ہیں brass کو اور brass جو اٹرنز یہ discolored ہو جاتا ہے ہتم ہو جاتا ہے کس کی وجہ سے کیونکہ ہمارے ایٹموسپیر میں ایک گیس ہے جس سے ہم کہتے hydrogen sulfide یعنی option b esta correct hier جو ہمارے پاس ایک poisoness ایک corrosive گیس ہے جس کی وجہ سے جو brass metal ہے اس کا color اتر جاتا ہے ہتم ہو جاتا ہے اس کیوز نمبر 12 ہے ہمارا the variety of coal in which the deposit contains recognizable traces of the original plant material is incident coal کی وہ قسم جس کو گر ہم دیکھے تو ہم بھی پہچان سکے کہ اس میں جو ہے plants کی کونسے traces ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے so the correct option is option b mean peered excuse number 12 ہے ہمارا the gas usually filled in the electric bulb is so ہمیں سیکیوز نمبر former discuss کر چکے ہے کہ جو bulb کا یہ filament ہے یہ بنہ ہوتا ہے tank strength سے جو ہمارے پاس ایک metal ہے bulb from metal اور اس کا جو symbol ہے وہ و اب یہ جو ہمیں bulb دیا گیا ہے اس میں کون سا گیس بھرا جاتا ہے so the correct option is ہوا جو اس میں مین گیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ارگون نیٹروجن کرپٹون ہیلیم اور نیون یہ ہمارے پاس secondary گیس جو most important گیس ہے جو بلب میں یوز کیا جاتا ہے وہ ہے ارگون کیوز نمبر ترٹین ہے ہمارا quartz crystal normally used in quartz clocks ایٹی سی اس کیمیکلی ان quartz clock ہم ایسے clock پہ کہتے جو ہم نے دیواروں پہ لگائے ہوتے time ورہ کے لئے اب quartz crystal کیا ہے quartz crystal ہمارے پاس basically crystalline form ہے کس چیز کا silika کا جب silika ہمارے پاس four oxygen کے ساتھ combine ہو جائے یا ہم کہہ سکتے کہ جب silika ہمارے پاس کیا ہے یہ quartz crystal ہے so the correct option is option a means silicon dioxide جب silicon اور ساتھ ساتھ oxygen combine ہو جائے تو اس کو کہتے quartz crystal اب اس کو ہم نے کہا silicon dioxide کیونکہ دو oxygen ہے اور ساتھ ساتھ ایک silicon ہے اس کے علاوہ سلکون جو ہے oxygen 4 molecule کے ساتھ بھی combine ہوتا ہے SI ہوتا ہے اور ساتھ 4 oxygen ہوتا ہے پھر ہم اس کو کہتے ہے silicon tetra oxide excuse number 14 which of the following is a non metal that remains liquid at room temperature نیچے ہمیں کچھ options دیگی اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے کس میں کون سا element ہے جو non metal ہے اور room temperature پر پر میں confuse ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اب دوسری چیز سمجھ نہیں والی وہ ہے non metal non metal کیا ہے non metal ہم اسے elements کو کہتے ہے جس کے outer motion میں ہمارے پاس 4 5 6 یا 7 electron ہو جس طرح carbon ہو گیا nitrogen ہو گیا اور metal ہمارے پاس ایس elements سے جس کے شلم ہمارے پاس 1 2 3 electron ہو with exceptional gas of hydrogen کہ اس کے valence شلم میں ہمارے پاس ایک electron ہے اور پھر بھی ہمارے پاس ایک metal نہیں ہے بلکہ non metal ہے number 15 ہے ہمارا chlorophyll as a naturally occurring chillate compound in which central metal is سن chillate compound ہمیں سے compound کو کہتے ہے جس کے center میں ہمارے پاس ایک metal ہو جس طرح magnesium اور اس کے ارگرز ہمارے پاس کیا ہو large molecules ہو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں central atom ہو اور اس کے ارگرز ہمارے پاس large molecules ہو تو ایسے compound کم کہتے ہیں chillate compounds اور chlorophyll میں جو ہمارے پاس central metal ہے وہ magnesium یعنی اس کی سمجھ آگئی ہوگی کوئی confusion ہو کوئی بھی doubt ہو تو comment section میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہے تب تک کے لیے مجھے جازت دیجئے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ